پچھلے ہفتے صدر زرداری اس ہفتے وزرعظم کی باری صدر زرداری کے بعد وزرعظم شہباز شریفی مولانا فلل رحمان کو منانے ان کے گھر پہنچ گئے وزرعظم نے مولانا سے مدد اور حمایت مانگ لی ناراضگی دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی شہباز شریف نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ مولانا فلل رحمان انتشاری ٹولے کی سیاست مسترد کر دیں گے مولانا جمہوری سوچ رکھنے والے زیرک سیاستدان ہیں مولانا سے درخواست کی گئی کہ وہ ہمیشہ کی طرح جمہوری سیاسی سوچ کے ساتھ آگے چلیں وفاقی حکومت پوری کوشش کرے گی مولانا فلل رحمان کے تحفظات دور ہو پاکستان کے دشمنوں سے مذاکرات نہیں ہوں گے انہیں عبرت کا نشان بنائیں گے بلوشستان میں دہشتگردی کی انتہا کر دی گئی بعض خارجی اناسے بلوشستان میں نفرت کے بیج پور رہے ہیں دہشتگردوں کو بیرون ملک سے مدد حاصل ہے پاک فوج کے ساتھ مل کر دشمن قوتوں کا خاتمہ کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کی وفاقی قابینہ کے اشلاس میں گفتگو کہا کہ بلوشستان کے سیاسی زومانے کہا ہے کہ بعض نوجوانوں کو ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے نوجوانوں کو ورغلانے والوں کو ناکامی کا سامنا ہوگا وزیراعظم بلوشستان کو ہر ممکن مدد فرہم کریں گے 26 اگست کو بلوشستان میں دہشتگردی کا واقعہ معمولی نہیں اس کے لیے منصوبہ بندی کی گئی ہمیں معلوم ہے اس کے پیچھے کون ہے واقعے میں دو تین گروپ ملاوث ہیں یہ واقعہ شہنگائے تعاون تنظیم کی کانفرنس کو خراب کرنے کی پلاننگ ہے بہت سے لوگوں کو تکلیف ہے کہ ایسی او اجلاس نہ ہو ہم ایسی او اجلاس کی میزبانی کریں گے وزیر داخلہ موسیٰ نقوی کا سینٹ میں اظہار خیال کہا پارلیمنٹ سپریم ہے کوئی آپریشن نہیں ہو رہا جو ریاست کو نہیں مانتے بندوق اٹھاتے ہیں وہ دہشت کردے ہیں ان کا بندوبست کریں گے جو ریاست پاکستان کو مانتے ہیں ان کو سر پر بٹھائیں گے ان کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اصل مسائل پر توجہ دیے بغیر صرف طاقت پر رہنسار کریں گے تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے جنگوں کے آخر میں بھی مذاکرات کی ٹیبل پر ہی آنا پڑتا ہے آپوزیشن نیڈر شبی فراس کا سینٹ میں اظہار خیال کہا بلوچستان کے مسائل کا سیاسی حل نکالنا ہوگا اصل سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا اگر دہشت گرد افغانستان میں ہیں تو ہمیں افغانستان سے بات کرنی ہوگی افغانستان کا سفارتی بلیک آؤٹ ہمارے مفاد میں نہیں موجودہ اور ثابت وزیر خارجہ نے افغانستان کا ایک دورہ تک نہیں کیا این پی کے سینٹر عمر فاروق نے کہا کہ ایک نفاقی وزیر کہتا ہے بلوچستان ایک ایسے چو کی مار ہے پرویس مشرف نے بھی کہا تھا کہ تمہیں وہاں سے ہٹ کریں گے آج ہم اسی کے کیے دھرے کا رونا رو رہے ہیں بلوچستان کے ایسے چو کو چھوڑیں پہلے کچھے سے اپنی بکتربند گاڑیاں واپس آئیں کچھے کے ڈاکو بارہ بارہ پولیس والوں کو قتل کریں ہیں پہلے وہاں اپنا سر رنجھا کریں 48 سال بعد بہرہ عرب میں اگست کے دوران سمندری توفان بن گیا ڈیپ ڈیپریشن شدت اختیار کر کے سمندری توفان اسنا بن گیا سندھ کے کئی ازلا میں 31 اگست تک وقفے وقفے سے تیز ہواوں کے ساتھ شدید مسلدھار بارش کا امکان سمندری توفان کراچی کے جنوب اور جنوب مشرق سے 170 کلومیٹر دور ہے جس کے باعث کراچی میں 60 سے 70 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہواوں کے جھکڑ چل رہے ہیں شہر میں درجنوں تناور درخت جڑوں سے اکھڑ گئے سٹیڈیم روڈ پر درخت گرنے سے خاتون جا بھاپ سندھ کے ماہیگیروں کو 31 اگست تک اور بلوچستان کے ماہیگیروں کو یکم ستمبر تک گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت کراچی میں بارشوں کے بعد ممکنہ سہلاوی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو ڈبل من ڈبل ٹو کی خواتین بھی میدان میں آگئیں کراچی کی ساحلی پٹی پر خصوصی وارٹر ریسکیو ٹی میں بھی تائینات تربیت یافتہ غوطہ خور بھی شامل اس طرح ہمارے میل ریسکیو چاکو چوبن دستہ تیار ہے کسی بھی رین ایمرجنسی سے نپٹنے کے لیے اسی طرح ہماری فی میل ریسکیوز بھی ویسی تیار ہیں اگر کوئی بھی ایمرجنسی ریپورٹ ہوتی ہے تو یہ بروقت رسپونڈ کرنے کے لیے کمہرستان سے آنے والے سیلا بی ریلوں نے دیر بالا کی وادی کمرات میں تباہی مچا دی تین سو سے زائد سیاہ پھس گئے کمرات جانے والی میں شہرہ بھری کورٹ کے مقام پر دریاء میں بہ گئی مکرالہ اور تھل کے مقام پر رابطہ پل بھی سیلاب میں بہ گیا کمرات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ریلوں سے ہوتیلز اور ریسٹرانز پر نقصان پہنچا انتظامیہ نے زبائی حکومت سے مدد کی اپیل کر دی دیر بالا میں گھر پر مٹی کا توڑا گمے سے خواتین اور بچوں سمیں ایک ہی خاندان کے بارہ افراد جام بھک ہو گئے کیرسن پہاڑی سلسلوں میں مستدار بارشیں ندی نالوں میں تکیانی گاج ندی میں بائیس فٹ سیلابی پانی کی آمد پانی سول پل کے اوپر سے بہنے لگا کچھو کے متعدد علاقے زریاب مختلف رابطہ سر کے زریاب ایک سو پچاس زائد دیہات کا زمینی رابطہ منخطہ کھٹھا کے ساہی علاقوں کے ٹیوندر بخان گاڑوں سمیت ساہلی پٹی میں تیز ہواہیں چھتیں اڑ گئیں گہرے سمندر میں شکار کے لیے جانے والی کشتیاں پانچ روز سمندر کنارے کھڑی ہیں ززائر کے مکین ریلیف کیمپوں میں منتقل بدین کی تحصیل گولارچی میں دو سیم نالوں میں شگاف پڑ گئے متعدد گاؤں اور فصل زریاب آگے عمر کوٹ میں بھی ساماروں کے قریب ہیرل سے امنالے میں پچاس فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا ہیدر آباد سانگھر تھرپارکر سمیت نشیبی علاقوں میں پانی اب بھی جمع مولتان گجرہ والا فیصل آباد راجنپور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش جہلوں میں توفانی بارش سے دومیلی کے منی ڈیم کی ہفانتی دیوار میں شگاف پڑنے سے ملحقہ علاقے زریاب آگے بلوچستان کے دس اصلاح کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا آفت زدہ قرار دیے گئے اصلاح میں کلات کچھی زیارت جعفر آباد سحبت پور عوستہ محمد لسپیلا آوران لورالائی اور چاہی کے اصلاح شامل جہل مقصیم موسا دھار بارش کے باعث سرکاری سکول کے برامدے کی چھت گر گئی لیویس فورس کی تین چیک پوائنٹس کو جزوی نقصان پہنچا مچ کا سیلابی ریلہ کوئیٹا آنے والی 18 انچ قطر کے گیس لائن بہا لے گیا کوئیٹا کلات و دیگر اصلاح میں گیس کے سپلائے معتل لورالائی کے علاقے زنگی وال میں سیلابی ریلے آبادیوں میں داخل ہو گئے بولان کے علاقوں دھاڑر مچ بھاگ کھٹن اور بالا ناری میں موسا دھار بارش ریلے سے مچ میں ہرک اور N65 شہرہ پر ٹرافک معتل گاڑیوں کے قطارے لگ گئیں وزرعالہ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ گھریلو سارفین کی طرح انڈسٹری کے لیے بھی بجلی بلوں میں پائیدار ریلیف دینا اور پنجاب کو کاروبار دوست صوبہ بنانا چاہتے ہیں کاروبار کرنے والوں کے لیے مزید آسانیاں پیدا کریں گے ایک سپورٹ معیشت کی لائف لائن ہے برامداد بڑھانے کے لیے تمام سہولتیں دیں گے انٹرپرنورز اورگنائزیشن کے وقت سے گفتگو میں مریم نواز کا کہنا تھا اور لوگوں کی ذمہ داری کے احساس سے انہیں نین نہیں آتے آج بھی ان کے سیل میں اگر کوئی تفتیشی بندہ جائے تو آپ کو کوکین بھی ملے گی ان کے سیل سے اور ہیرون بھی ملے گی وہ جو جیل کے انتظامیہ کو چینج کیا گیا ہے وہ کس بنیاد پر کیا گیا ہے انہی بنیاد پر کیا گیا ہے کہ وہ سپلائی دینے کے الزام ان پر لگائے گے اور وہ ثابت ہوئے یہ میں ایک سپنج کر رہا ہوں آج بھی کسی تفتیشی کو جیل میں بانی پی ٹی آئی کے سیل میں بھیجا جائے تو کوکین اور ہیرون ملے گی نون لگی رانوہ ہنیف عباسی کا قومی اسمبلی کے اشلاس میں خطاب کہا جیل انتظامیہ کو سپلائی کا الزام ثابت ہونے پر تبدیل کیا گیا سپیکر قومی اسمبلی نے ہنیف عباسی کے گفتگو اسمبلی کی کاروائی سے حضب کر دی احسن اقبال نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ مقفات عمل ہے نون لگی رانوہوں نے بہادری سے جیلے کاٹی پاکستان کی عدالتوں میں اپنی بے گناہی ثابت کی ان کی طرح چیخیں نہیں ماریں کونگس میں جا کر امریکی سپینٹس کے پاؤں نہیں پکڑے انٹرنیٹ کا گلا گھونٹ دیا گیا تاکہ بانی پی ٹی آئی کا نام نہ چلے اوپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی قومی اسمبلی کے اجلاس میں دہائی کہا پہلے بتایا گیا کہ 28 اگست تک انٹرنیٹ سپیڈ ٹھیک ہو جائے گی اب بتایا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ ویب سسٹم انسٹال کیا جا رہا ہے آئی ٹی کمیٹی میں غلط بیانی کی گئی عمر ایوب نے یہ بھی کہا کہ بلوچستان کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بلوچستان میں مایوسی پھیل رہی ہے جو کہ خوفنات بات ہے جو لوگ برے وقت میں چھوڑ گئے ان کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں بانی پی ٹی آئی نے پارٹی چھوڑ کر جانے والوں کے لیے پالیسی کا اعلان کر دیا کسی کا نام لیے بغیر کہا انہیں سب معلوم ہے کہ برے وقت میں کون کون چھوڑ کر گیا جو گود ٹائم چالیس تھے وہ برے وقت میں چھوڑ گئے اب ان کے لیے کوئی جگہ نہیں بولے جنہوں نے برے وقت میں تشدد برداشت کیا لیکن پارٹی نہیں چھوڑی وہ تسلی رکھیں جن لوگوں پر فیملی اور بچوں سمیت تشدد کیا گیا گھر توڑے گئے بلیک میل کیا گیا ان کی تعداد کم ہے میاں والی کے عمجد خاند پر بہت تشدد ہوا اور وہ آئی سی ایو میں بھی رہے مستقبل قریب میں بانی پی ٹائی کی زمانت نظر نہیں آ رہی رانہ سنولہ کی پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو کہا پیپلز پارٹی کو کابینہ میں شامل کرنے کے لیے تیار ہیں بلاول پھٹو زرداری نے کابینہ میں شمولیت پر کہا تھا کہ معاملہ سی ای سی میں رکھا جائے گا وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور نے کہا نو مائے کے واقعات پر بانی پی ٹائی تسلیم کریں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے بانی پی ٹائی ہر دھرمی زد اور جھوٹی آنا پر اڑے ہوئے ہیں اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے اُلٹا کہتے ہیں کہ ان سے معافی مانگی جائے اڈیالا جیل میں ایک سو نوے ملین پارنڈ ریفرنس کی سماعت عدالت کی ڈیپیٹی سپریٹینڈن کو بانی پی ٹائی کے بچوں کے سبات کرنے کی ہدایت سماعت چار ستمبر تک ملتوی توشہ خانہ کے نئے ریفرنس میں نیب نے تیاری کے لیے مزید محلط مانگی سماعت دو ستمبر تک ملتوی بانی پی ٹائی کی بہن علیمہ خان نے کہا کہ فیملی کو بانی پی ٹائی سے نہیں ملنے دیا جاتا آج توشہ خانہ کی زمانت کے لیے درخواست دی تو پروسیکیشن نے کہا تیاری نہیں اب یہ چاہتے ہیں کہ ایک سو نوے ملین پارنڈ ریفرنس میں بیشتر صحافیوں کو کوریج سے روک دیا گیا جیل انتظامیہ نے صرف پانچ صحافیوں کو کوریج کی اجازت دے دی جیو نیو سمیت آٹھ سے دس صحافیوں کو جیل کے باہر روک دیا گیا ایک سال سے جیل ٹرائل کور کرنے والے صحافیوں کے ساتھ جیل انتظامیہ کے نامناسب روئیے پر صحافیوں کا احتجاج صحافیوں نے جیل انتظامیہ کے روئیے پر دو مرتبہ عدالت میں درخواست بھی جمع کر آئی ذرائقہ کے نحے کے جیل میں مبینہ سہولتکاری نیٹورک پکڑے جانے کے بعد جیل انتظامیہ صحافیوں کی کوریج میں رکاوٹیں پیدا کر رہی تیرہ ویلی میں خارجیوں کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیشنس بیسٹ آپریشنز فائرنگ کے تبادلے میں فتنال خوارج کے بارہ دہشتگرد حلاق اٹھائیس اور انتیس اگرس کو پاک فوش نے خوارجیوں کو ان کے ٹھکانوں پر انگیج کیا آئیس پی آر کے مطابق پاک فوش کے حالی آپریشنز کی وجہ سے فتنال خوارج اور ان کی حمایتیوں کو شدید دھچکہ لگا ہے اب تک سینتیس سہشتگرد حلاق چودہ شدید زخمی ہوئے ہیں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز امن کے قیام تک جاری رہیں گے کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں مارٹ کی افتتاحی تقریب کے موقع پر ہنگام آر آئی لوگ جوہر چورنگی کے قریب واقع مارٹ میں گھز گئے پولیس کی نفری طلب کرنا پڑ گئے ادھر لوگ احتجاج کرتے رہ گئے ادھر آئی پی پیز کے کپیسٹی چارجز میں سو ارب روپے مزید بڑھ گئے روہ سال انیس سو ارب کے بجائے دو ہزار ارب روپے کے کپیسٹی چارجز کا تخمینہ ہے سینٹ قائمہ کمیتی اجلاس میں وفاقی وزیر عویس لغاری کا انکشاف صاف صاف کہہ دیا کہ آئی پی پیز سے موہدیں یک طرفہ طور پر ختم نہیں کر سکتے ان موہدوں پر حکومت کی زمانت ہے آئی پی پیس موہدوں پر یک طرفہ قدم اٹھانے سے ریکو دیکھ جیسے صورتحال پیدا ہوگی امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم و رحمان نے کہا ہے کہ آئی پی پیس کرپشن کی کہانی ہے قوم کے اربوں روپے لوٹے جا رہے ہیں شریف خاندان نے کپیسٹی چارجز کی مد میں سیکھوں ارب روپے کھائے اب یہ خود انہیں ختم کرنے کا اعلان کر کے پہل کریں حکمران خود ہی عوام کو ریلیف دینے کو تیار نہیں یہ معاشی دہشتگردی کر رہے ہیں یکم ستمبر سے حق تو عوام کو تحریک کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر رہے ہیں ہین ترق بہت بندہ مزدور کے اوقات حیدر آباد کی رہائشی ماں اپنے آٹھ سالہ گھنشدہ بچے کی بازیابی کی کیس سے دسپردار ہو گئی سندھ ہائی پورٹ میں کہا کہ ان کا کیس ختم کر دیا جائے مزدور لوگ ہیں ہر پیشی پر حیدر آباد سے کراچی نہیں آسکتے ان کا بیٹا اگر ملنا ہوگا تو مل جائے گا اس پر جسس نعمت اللہ نے کہا کہ آپ نے آنے کی تکریف نہ کی تو بھی کیس چلتا رہے گا آپ کے بچے کو بازیاب کرانے کی پوری کوشش کریں گے عدالت نے آٹھ سال کے بچے کی گمشدگی کی درخواست اہل خانہ کے استعداد پر خارج کر دی سیکیورٹی فورسز کی پنچگور اور جوپ میں انٹیلیجنس بیسٹ کاروائیاں آئیس پی آر کے مطابق کاروائیوں کے دوران سیکیورٹی فورسز نے پانچ دہشتگردوں کو حالا کر دیا تین دہشتگرد زخمی بھی ہوئے یہ کاروائیاں 26 اگست کو بلوجستان میں کی گئی دہشتگردی کے تناظر میں کی گئیں آئیس پی آر نے کہا ہے کہ دہشتگردوں کو کٹہرے میں لانے تک فورسز کی کاروائیاں جاری رہیں فیصل آباد پولیس کا انوکھا کارنامہ سامنے آ گیا گھر میں چوری کی وارتات کا مخدمہ درج کرنے کے لیے متاثرہ شہری سے حلف دینے کی شرط رکھ دی مسیحی شخص سے بائیول پر حلف لینے کی ویڈیو سامنے آ گئی سی پی او نے نوٹس لے کر ویڈیو میں نظر آنے والے کانسٹیبل کو موکتل کر دیا جبکہ ایس ایچ او کو شو کاؤس نوٹس جاری کر کے انکوائری کا حکم دے دیا سینٹ اجلاس میں تحقیق انصاف کے دوست محمد خان اور اجلاس کی صدارت کرنے والے عرفان صدیقی کے درمیان دلچسپ مقابلہ دوست محمد خان نے عمران خان کو دہشتگردی کا ماہر کہہ دیا یہ مطالبہ بھی کر دیا کہ انہیں رہا کرو اس پر عرفان صدیقی نے ان کی تصیح کی کوشش کی تو کہا آپ تو مقالب پارٹی کے ہیں اس وجہ سے ایسی بات کر رہے ہیں لیکن جب عرفان صدیقی نے سمجھایا کہ آپ انہیں دہشتگردی کے خاتمے کا ماہر کہہ رہے ہیں تو مان لیا لیکن پھر دورا دیا کہ عمران خان دہشتگردی کے ماہر ہے سندھ میں بارشوں سے پیش آنے والے مختلف حادثات میں اب تک چھے حلاکتیں ہوئیں مونسون بارشوں کی دوران انتظامی آلرٹ ہے جہاں بھی بارش کا پانی جمع ہوا اس کی نکاسی کی گئی وزیر اطلاع سنش ارجیل میمن کی پریس کانفرنس کہا بارشوں سے کراچی کی سڑکوں کی حالت متاثر ہوئی ہے بارش کا سلسلہ رکتے ہی سڑکوں کی اثرکاری کا کام شروع کر دیا جائے گا سیلاوی ریلے میں پھستے خاندان کو بچانے والے ڈرائیور محب اللہ کی پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو کہا سیلاوی ریلہ دیکھنے گئے تھے وہاں ایک گاڑی گزر رہی تھی کہ اچانک بڑا سیلاوی ریلہ آ گیا گاڑی میں بچے اور خواتین دیکھ کر سوچا کہ اگر یہ میرے بچے ہوتے تو کیا ہوتا ہے اس لیے جانے بچائیں گاڑی میں سوار شخص نے انہیں رقم دینے کی کوشش کی تو انکار کر دیا مصبت اشاریوں کے باوجود ملکی معیشت پر پاکستانیوں کی اعتماد نے کمی معیشت کو مضبوط کہنے والے پاکستانیوں کی شہرہ سولہ فیصد سے تیرہ فیصد پر آ گئی جبکہ معیشت کو کمزور سمجھنے والوں کی شہرہ ایک فیصد اضافے کے بعد انہتر فیصد ہو گئی اپسوس پاکستان نے کنسیومر کانفیڈنس سروے جاری کر دیا سروے میں مستقبل میں معاشی بحالی سے مایوس پاکستانیوں کی شہرہ انیس فیصد اس میں اضافہ دیکھا گیا ستر فیصد ہو گئی جبکہ معاشی بہتری کے لیے پور امید افراد کی شہرہ دس فیصد کمی کے بعد بارہ فیصد پر دیکھی گئی خود کی مالی حالت میں بہتری سے مایوس پاکستانیوں کی شہرہ بھی انیس فیصد اضافے سے سرسر فیصد ہو گئی روز مرہ استعمال کی گھریلو اشیاء کے خریداری میں مشکلات کا کہنے والے پاکستانیوں کی شہرہ میں چار فیصد اضافہ چورانوے فیصد پر نظر آئی جبکہ بچت کی صلاحیت نہ ہونے کا کہنے والے پاکستانیوں کی شہرہ پانچ فیصد اضافے کے بعد نوے فیصد پر دیکھی گئی بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مستقل باتچیت کا دور ختم ہو چکا ہے جمہو کشمیر کا مسئلہ آرٹیکل تین سو ستر نے ختم کر دیا ہے اب سوال یہ ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کس قسم کے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں معاملات چاہے مصبت سمت میں جائیں یا منفی سمت میں بھارت رد عمل دے گا غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں متعدد فلسطینی شہید جوالیا کیمپ کے ایک اپارٹمنٹ پر حملے میں ایک بچے سمیت دو افراد شہید ہوئے اسرائیلی فوج کے مغربی کنارے کے مقبوضہ شہر تولکرم اور اس کے دو پناہ گزین کیمپس میں حملہ چار فلسطینی شہید جنین کے قریب گاڑی پر اسرائیلی فوسز کے حملے میں تین فلسطینی شہید ہوئے وستی غزہ میں انصداد پولی مہم کا آغاز اتفار سے کیا جائے گا عالمی ادارہ صحت کی مطابق وستی غزہ کے بعد جنوبی اور شمالی غزہ میں انصداد پولی مہم جاری رہے گی اسرائیل نے غزہ میں انصداد پولی مہم کے لیے جنگ بندی نے عارضی وقفوں پر اتفاق کیا ہے پاکستان کے نامور باکسر محمد وسیم کی گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے ملاقات محمد وسیم نے ویزے کے مسئلے کے حوالے سے گورنر کو آگاہ کیا گورنر نے محمد وسیم کے یورپ کے ویزے کے حوالے سے اٹلی کے سفارتھانے کو خط لکھ دیا باکسر کا کہنا ہے کہ وہ ویزہ نہ ملنے کی وجہ سے کئی دنوں سے پریشان تھے مجبوراً ویڈیو پیغام میں اپیل کرنی پڑی محمد وسیم چار اکٹوبر کمالٹرہ میں وی بی ایف انٹر کانٹیننٹل ہیوی ویٹ ورلڈ ٹائٹل کے لیے فائٹ کریں گے دنیا فٹبال کے عظیم ستارے کے نام ایک اور احزاز پورتگال کے سٹار فوٹبالر کرسٹیانو رونالڈو کو چیمپینز لیگ کے آل ٹائم ٹاپ سکورر کا ایوارڈ مل گیا رونالڈو نے اپنے چیمپینز لیگ کے اٹھارہ سالہ کریئر میں ایک سو تیرہ سی میچز میں ایک سو چالیس گولز کیے رونالڈو نے سپورٹ انگلزبن، منچسٹر یونائٹڈ اور ریال میڈریٹ کی نمائن خصور میں صوفی شائر اور بزرگ بابا بلے شاہ کے اورس کا آغاز عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ جاری تین روزہ تقریبات اتوار تک جاری رہیں گی اورس کی مناصفت سے کل زلہ خصور میں تعدیل ہوگی مزرعالہ بنجاب مریم نواز کی بابا بلے شاہ کے اورس پر عقیدت مندوں کو مبارک بات کہا بلے شاہ نے معرفت اور عشق حقیقی کی فکر کو پہشان دی بلے شاہ نے عوامی فلاح رویداری اور ہمہنگی کو اپنے کلام کی اساس بنایا خوال گرانوں میں ایسا ہو سکتا ہے یہ لڑکے وڑکے اگر چاہیں اپنی پسند شادی کرنا اللہو کر دیتے ہیں اللہو تو کرتے ہیں مگر موقع نہیں دیتے پہلے ہی ان کو اٹھ گیا دیتے ہیں اور پروگرام ہسنا مناہے میں ڈبل دھمال ملیا قوال برادران فرید عیاز اور ابو محمد سے ڈبل اپیسوڈ میں ڈبل مزے کے ساتھ قوالی بھی اور ہسی مزاگ بھی ساتھ جانیے فرید عیاز اور ابو محمد کی زندگی کے پور مزاہ پہلو اور دلچسپ واقعات دیکھئے ہسنا مناہے کی دو سو پچھاسیوڈ میں قوالی سپیشل کا پہلا حصہ آج رات گیارہ بجے صرف جیو نیوز پر موسیقی